اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج کی نئی ریسپی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو کلک کرنا بلکل مت بھول دیا گا اس سے آپ کو ہر نئی ریسپی کا نوٹفکیشن ٹائم پر ملتا ہے چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں چکن سے بنانے لگی ہوں چکن دو پیازہ بہت فیمس اور دافتوں میں بننے والی بہت ٹیسٹی ریسپی ہے میں کیسے بناتی ہوں دیکھتی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پیچولا آن کر لیتی ہوں پیاز میں میں لیا ہے ہاف کپ دو عدد میڈیم سائز کے یا ہاف کپ کے قریب پیاز لے لیں اس میں ون تھرڈ کپ آپ آئل ڈال لیں اور اس کو فرائ کرتے ہیں پیازوں کو فرائ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں میں ایک ٹی سپون لیور زیرہ ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں ایک ٹی سپون لیور اس میں زیرہ چلا گیا ہے اور چکن میں نے لیا ہے ہاف یعنی چکن کے دو حصے کر لیں تو میں نے اپنی ضرورت کے حساب سے ہاف چکن لیا ہے چکن دیکھیں میں نے ہاف ہے میرے پاس یہ تقریباً 750 گرام کے قریب ہے اگر آپ چاہئے تو پورے چکن سے بھی بنا سکتے ہیں جتنے آپ کے گھر کی ضرورت ہے اس حصاب سے چکن لیجئے اور مقدار کو ڈبل کرتے چاہئے لیکن پیاز کو بہت زیادہ نہیں کرنا پھر اس سے مٹھاس آ جاتی ہے تو اگر میں نے دو ڈالے ہیں تو آپ تین کرنے چار نہیں کی جائے گا پیاز ہمارے سوٹ ہو چکی ہے اور اب اس میں میں پہلے ڈال دی ہوں ایک ٹی بل سپون لسن اور ایک ٹی بل سپون ادرک کا پیسٹ یہ پہلے ڈال دیا پیس میں مکس کرتے ہیں مکس کر کے تو یہ ساتھ ہی چکن ڈال دیتی ہوں اور اب اس کی بھنائی کرتے ہوں یہ چکن جل فریزی کہہ لیں چکن تو پیازہ کہہ لیں پیاز اس میں دو بار ڈالے گا تو یہ اس طرح کا ہے ملتا جلتا تو یہ میرا بہت فیورٹ میری فیملی کا فیورٹ ہے تو اس لیے آپ کو یہ رسکتی دیں اب یہ میں نے کچھ مسالے لیے ہیں اور ساتھ میں یہ میں نے دہی لیا ہے دہی میں نے تین سے چاٹے بل سپون لیا ہے اس میں سب سے پہلے میں حسب زائکا ون اینڈ ہافٹی سپون سرخ مرچ ڈال دی میں نے اب اس میں جا رہا ہے نمک ون اینڈ ہافٹی سپون یا حسب زائکا جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی ڈال لیجئے اور اس کے بعد جا رہا ہے سوخہ دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون لیورڈ سوخہ دھنیا پاورڈر جا رہا ہے اس میں یہ چلا گیا اور ساتھ میں پاورڈر ٹی سپون اس میں میں ہلدی ڈالے لگی ہوں ہلدی پاورڈر ٹی سپون یا چھٹکی سی اس میں ڈال دیں جتنی پسند ہے آپ کو یہ ڈال دیں اور تھوڑی سی یہ قراری کرنے کے لیے اس میں کٹی لال مرچ جو ہے یہ ہافٹی سپون کے قریب یہ ڈال دیں یہ دہی میں میں نے سارا کچھ ڈال دیا ہے اس میں ڈالا ہے میں نے نمک ون اینڈ ہافٹی سپون یا حسب زائکا مرچ ہافٹی سپون یا حسب زائکا کٹی لال مرچ ہافٹی سپون ہے سکھا دھنیا پاورڈر ہے ایک ٹی سپون لیول تو یہ اچھے سے میں مکس کرتے تو یہ میں چکر میں ڈالنے لگی ہوں آنچ میں نے ہلکی کر دی ہے دہی کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اور یہ چکر میں ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو یہ پیپرکا پاورڈر ڈال لے گی ہوں اس سے یہ سموکی فلیور ہوتا ہے اور تھوڑا سا کلر اچھا آتا ہے ہنڈی کا تو یہ میں اس میں تھوڑا سا ہی میں نے یہ ڈال دی اور اس کو میں دہی کا پانی خوش ہونے تک اس کو میں بھونتی ہوں پھر آگے کا طریقہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چکن بن رہا ہے اس کو میں ایسا سا بھون رہی ہوں تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور یہ بھون جائے پھر آگے کا طریقہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دہی کا پانی خوشک ہو چکے ہیں اب ایک عدد میں نے لمبائی میں کٹا ہوا ٹیماتر ڈال دیا ہے اب یہ اچھے سے بھونے گا تھوڑی سی دیر کے لئے اس کو دمپے لگاتے ہیں پانے سے دس منٹ کے لئے تاکہ ٹیماتر اچھے دیکھیں اس میں گل جائیں چلیں اس کا ڈکن کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس حد تک یہ ہوا ہے ٹیماتر نرم ہو چکے ہیں اب ان کی بھونائی کرتے ہیں یہ چھلکہ لیتا ہوگے اس کو نکال لیتے ہیں جتے چھلکہ نکل سکتے ہیں یہ اب میں اس کو ہلکی آنچ پر بھون رہی ہوں داکہ ٹیماتر کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے اور یہ دیکھیں میں نے چھلکے نکال لیے ہیں اگر کچھ ایک آد رہ بھی جاتی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کو اچھے سے بھونتے ہیں اس کا یہ گریوی جو ہے تھوڑی سے پانی اس کا ٹیماتر کا خوشک ہو اور اس میں ذائقہ آئے یہ دیکھیں چکن کا کلر بھی دیکھتے ہیں چیک کریں اور اس کی گریوی بھی بہت اچھے سے ہو گئی ہے اب میں اس میں تھوڑی سی کوارٹر ٹی سپون کے کریب اس میں میں بہت زیادہ میں فلیور کیونکہ بہت سرونگ فلیور ہوتا ہے تو میں کوارٹر ٹی سپون یا دو چھکی کے کریب اس میں میں کسوری میتھی لال دیئے اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں ویجیٹیبلز ٹیماتر میں نے لیا ہے اس کا میں نے اندر کا پارٹ نکال دیا ہے جو ہوتا ہے کہ اس کی یہ والا تو یہ کسی ہانڈی میں ڈال سکتے ہیں آپ لوگ ایک عدد میں نے ٹیماتر لیا ہے ایک عدد بڑی شملہ میش لیا ہے پیاز ایک سے دو عدد یہ اس میں ڈال دیکھیں تو یہ پیاز دوبارہ سے ڈالا ہے اس لئے دو پیازہ ہو گیا اور یہ شملہ میش جا رہی ہے تو اس لئے شملہ میش اور ٹیماتر کے ساتھ یہ جل فریزی کا بھی ٹچ دے گی یہ چکن ریسٹورنٹ سٹائل کی چکن یہ بہت مزے کی بندی ہے اور ریسٹورنٹ سٹائل کا ٹچ دینے کے لئے ایک ٹیبل سکون اس میں میں کیچپ ڈالنے لگوں بس ایک ٹیبل سکون زیادہ نہیں تو اس سے ہلکی سی مٹھاس آئے گی اس میں تو یہ دیکھیں کتنا کلر فول سی یہ بنی ہے اس کو تیز آنچ پر ہی کرنا ہے اس کو ہلکی آنچ پر ہی کرنا کیونکہ ہم نے اس کی کرسپی نیس رکھنا ہے اس کو پانی پانی نہیں ہونے دینا اس کو ساپ نہیں ہونے دینا کرنچی اور کرسپی رکھنا ہے بس یہ ریلی ہے اس کو ریشورٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کو میں پلیٹ میں ڈالتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنے مزے کہ ہماری چکن ریڈی ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے اور فیڈبیک دیجئے گا کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسے لگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا بلکل مت بھولئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ